آج ہم گھل کو سیرپ بنا رہے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں برابر بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ میں جب بھی نئی ویڈیو بنا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کے لیے ملے اس کے لیے میرے پاس ہے پانچ چمچ ہیں یہ شوگر کھانے کے پانچ چمچ شوگر ہے میرے پاس تین کھانے کے چمچ میرے پاس پانی ہے ایک چائی کی چمچ میرے پاس لیمو کا راس ہے اور تھوڑا سام اس میں بنیلا ڈالیں گے تو اب ہم چلے کو آن کرتے ہیں اس میں یہ شوگر ڈال دیتے ہیں پانچ کھانے کے چمچ یہ شوگر ہے اور یہ تین کھانے کے چمچ پانی ہے اس کو اب ہم مکس کرتے ہیں اس کو ہم چمچہ اس طرح سے ہلاتے رہیں گے کہ یہ ہماری میلٹ ہو جائے شوگر اس میں سپون ہم اس میں ہلاتے رہیں گے کہ یہ ہماری شوگر میلٹ ہو جائے یہ پوائل ہونے لگے اس پہ ہم یہ آنچ کو بلو کر دیتے ہیں اور یہ ون ٹی سپون اس میں یہ فریش لیمو کا راس ہے ون ٹی سپون فریش لیمو کا راس ہے یہ اس میں ڈال دیتے ہیں لیمو کا جوس ڈالنے سے ہمارا سیرپ کرسٹلائز نہیں ہوئے گا اس کو ہم ہلکی آنچ پستہ سپکاتے ہیں جب تک یہ اس کی ایڑ تار بن جائے اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی سٹریک بن رہی ہے یہ سٹکی ہو گیا اب اس میں ہم ڈالتے ہیں دو کھانے کے چمچ ہم بٹر ڈالتے ہیں میرے پاس ونیلا ایسٹریکٹ ہے ون فور ٹی سپون اس کو مکس کرتے ہیں یہ ہمارا گلوکھوز سیرپ تیار ہو گئے ہیں اس میں میں نے ونیلہ ٹی سٹریکٹ ڈال ہے اس میں آپ اپنی چوئیسہ چیزہ چکوکھوں کی اقسد تیار سٹارا یہ اگل سکتے ہیں لیمن کر چھڑا سکتے ہیں اپنی چوئیسہ چیزہ چیزہ چھڑا ٹی ٹی سٹریکٹ ہے منیلہ ٹی سٹریک کرتے ہیں یہ ریٹی ہو گیا یہ دیکھیں اس طرح سے ہے یہ میٹھے کھانوں میں استعمال ہوتا ہے تو یہ فانڈنٹ بنانے میں استعمال ہوتا ہے گلاب جامن میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو آپ ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو پھر دوسری ویڈیو ملتے ہیں تینک یو بائی